بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل جوسف سکس ٹو میرے چینل کو سکسرائب لازمی کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا شیٹل بدلنے کا طریقہ اور کیسے بدلنا ہے کیونکہ میں کہنے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بزار سے شیٹل کھریدے اور خود اس کو فٹ کالنے اتنا مشکل کام نہیں ہے ہم بھی ایسے کرتے ہیں خود ہی فٹ کرتے ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ شیٹل جو نیا اچھے والا ڈال دو تو جو دس پندرہ سال تو دس سال تو بیسے چالتا رہتا ہے تو بعد میں خراب نہیں ہوتا اگر ہلکا ہوگا تو وہ جلدی ہو جاتا ہے لیکن جو اچھے والا ہے وہ نہیں جلدی خراب ہوتا تو آپ اچھے والا شیٹل لے لیں اور خود اس کو خریدیں اور لاکار خود ہی فٹ کریں دو پیچ ہوتے ہیں اس کو ایک یہ اور ایک یہ والا یہ دو ناٹ ہوتے ہیں یہ والا تو یہ اس کو ٹیٹ کر کے اچھے طریقے سے فٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں سوئی کا حساب جو رکھنا ہے وہ آپ نے یہ دیکھیں سوئی ہے یہ والا اور ادھر یہ جو کونہ ہے یہ والا اس کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ یہ تقریباً ادھر تک رکھنا ہے اتنی نیچے سوئی آپ نے رکھنی ہے یہ والا یہ دیکھیں وہ اور سے دیکھیں یہ اتنی نیچے رکھنی ہے اور اس کے بعد اس کو فٹ کرنا ہے اور چلا کر دیکھ لینا ہے کہ یہ جو سوئی ہے یہ اس کے یہ جو ایک نوک ہے اوپر والی اس کے بالکل ساس سے گزرنی چاہیے اگر تھوڑا سا بھی فرق ہوا تو یہ ٹانک کا چھوڑا 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 چھوڑ کر دے گی اس لیے اس کو ایسے ادھر ہلکہ سا جانے کے نمائع نہ ہو اتنا فرق رکھنا ہے اور نیچے جو کرنی ہے وہ اتنی کرنی ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے دیکھ لیں ابھی آپ کو ہم بتاتا ہوں اس کو فٹ کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ دو نانہ ہیں اور ایک اس کے نیجے یہ لٹھا لگی ہوتی ہے اس کو نکال لیں ایک ہی پیج ہوتا ہے اس کا یہ ایسے لگنی ہے اس طریقے یہ ادھر فٹ ہو جاتی ہے اس طریقے سے ایسے یہ بار تو اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو فٹ کریں اور یہ دیکھیں ابھی اس کو فٹ کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ایسے طریقے کے ساتھ یہ دیکھنا ہے یہ ابھی ایسے آپ نے اس کو یہ ڈال گیا ہے ابھی اس کو آپ نے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے اس کو ایسے ادھر روک کر یہ دیکھنا ہے سوئی کا حساب یہ دیکھنا ہے یہ ابھی اس کو آپ نے اسی طریقے کے ساتھ یہ اوپر کر لیں اور اس کو ہلکا سا ادھر یہ جو ناٹہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹیار کر لیں یہ والا یہ دیکھیں یہ اس طریقے کے ساتھ یہ والا یہ ہلکا سا ٹیارٹ ہو گیا ابھی آپ نے یہ مشین کو اوپر اٹھانا ہے اس طریقے کے تو جو یہ دیکھیں ابھی یہ لٹھ جو ہے اس کا ادھر ایک پیچ لگنا ہے بس ایک ہی ہے اس کے زیادہ پیچ نہیں ہے اس کو آپ نے ایسے ادھر سے رکھ دینا ہے اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں ایسے سامنے سراخ لے کر اس کو ایسے آپ نے یہ پھٹ کر دینا تھا یہ ایک ہی پیچ ہوتا ہے اس کے زیادہ پیچ نہیں ہوتے یہ ایک ہی پیچ ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتے اس کو ہلکا سا ٹیارٹ کر لیں اور یہ جو شیٹر ہے اس کو ایسے آپ نے گما دینا ہے ایدھر سے ایسے گمانے کے بعد اس کو ایدھر پھٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کاٹو جو ہے وہ آپ نے ایدھر لانا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ بھی کٹ کا فرق ہے اس کو تھوڑا دیلا کر لیں یہ پیچ ایسے دیلا کر کے اس کو آپ نے یہ والا جو پیچ ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں یہ اور تھوڑا دیلا کر لیں یہ دیلا ہو گیا ابھی اس کو آپ نے ایسے اس کو پھٹ کرتا ہے یہ ایسے یہ ہو گیا پھٹ اسی طریقے سے آپ نے اس کو ہلکا سا ٹیارٹ کر کے دیکھنا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے کر لینا ہمشین کو یہ دیکھتا ہے تو یہ ابھی دیکھیں ادھے رکھ دیا ہے شیٹر کو اور اس کو ہلکا سا ٹیارٹ کر دینا ہے ایسے اس طریقے کے ساتھ اتنا سا ٹیارٹ کر دینا ہے اور بعد میں اس کو ایسے ہلا کے دیکھ دینا ہے کہیں سوئی آگے پیچھے تو نہیں کیل رہی یہ دیکھیں اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں صحیح یہ ہے یہ کہ ابھی تھوڑا سا اس کا فرق ہے اس میں تو یہ فرق نکالنا پڑے گا ابھی کیونکہ اتنے فرق میں ٹانکا یہ چھوڑ سکتی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو یہ ورہ پیچ جو پہلے ٹیارٹ کیا تھا ابھی اس کو ہلکا سا ٹیارٹ کرنا ہے یہ ورہ لیلہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا کھسکا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ہلکا سا ہلکا سا کھسکا دینا ہے یہ لیکن سوئی جو ہے وہ ساتھ چلنی چاہیے یہ یہ اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں ابھی یہ سوئی بلکل ابھی بھی تھوڑا فرق ہے اس کا یہ صحیح طریق ہے جب تک فرق نکلے گا نہیں آپ نے اس کو کمپلیٹ نکالنا تو یہ دیکھیں ابھی یہ سوئی کا حساب کر لیں یہ بلکل ابھی صحیح طریقے سے پیٹ ہو گیا ہے اور اس کو آپ نے ابھی اس کے جو نٹ ہیں وہ ٹیارٹ کرنے ہیں پہلے ہلکے ہلکے کرنے ہیں اس کے بعد ٹیارٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہلکا سا ہو گیا اور اسی حساب سے اس کو بھی آپ نے ٹیارٹ کر دینا ہے یہ بھی ٹیارٹ ہو گیا ابھی اس کو بھی ٹیارٹ کر دینا ہے یہ طریقہ کا تھا شٹل بدلنے کا یہ دیکھیں تو ابھی اس کو چیک کریں گے داگا چلا کر اور اس کی یہ جو دندال ہے یہ بھی ابھی لگانی ہے اور اس کے بعد اس کا صلاحی لگا کر دیکھیں گے کہ یہ صحیح کام کرتی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں ابھی اس کو صلاحی لگا کے دیکھنا ہے کہ صحیح فیٹنگ ہو گئی ہے اس کی تو آپ کو بھی پتا چال دے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی بلکل صحیح فیٹنگ ہو گئی ہے اس کی اور یہ بلکل صحیح چلائی دے گا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ بلکل صحیح دونوں طرف ایک جیسی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ طریقہ کا رہے ہیں شچل بدلنے کا اتنا مشکل نہیں آپ تھوڑی سی محنت کریں تو خود ہی بدل ساتھ کے ہیں تو انشاءاللہ ہندہ بھی میں اچھے اچھی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر لگاؤں گا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو اسلام اللہ حافظ